اپنی تعلیمات میں اس رزق کی پریشانی کے بھی اسباب بتلا دیئے کہ یہ پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے جنانکہ قرآن و حدیث میں سے سولہ ایسے نکتے ہیں جو ہم نے آج جمع کیے ان کو سمجھ لیں کہ یہ چابیوں کا ایک گچھا ہے سولہ کنجیاں ہیں ہر کنجی رزق کا دروازہ کھولتی ہے اور یہ بتانے والا کوئی عام عامل نہیں ہے یہ سید الاولین والآخرین اللہ کے تیارے حبیب صادق العمی جس زبان سے ہمیں قرآن ملا اسی زبان سے ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ملا انہوں نے یہ بات بتائی تو دلوں میں ہم یقین کر کے ان باتوں کو سنیں اور ان عامال کو اپنائیں اور رزق کے دروازوں کو آنکھوں سے کھلتا دیکھیں رزق کی پہلی کنجی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَى وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اہلِ خانہ کو نماز کا حکم دی دیے اور اس پر جمع رہیے سبر کی دیے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے نَحْنُ نَرْزُقُقْ رِزْقَ ہم پہنچائیں گے اس آیتِ مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک وعدہ فرمارے اور وہ پربدگار وعدے کو نفانا جانتا ہے تو معلوم آہ کہ جس گھر کے سب مرد اور عورتیں احتمام کے ساتھ نواز پڑھیں ایک ہوتی ہے گنڈے دار نواز مرد ہیں تو جماعت نماز کا احتمام نہیں عورتیں ہیں تو گھر کے کام مقدم بس بھاگی دوڑی میں ایک قضاء ہوتے ہوتے نماز ایسی نماز نہیں احتمام کے ساتھ نماز تو جس گھر کے سب لوگ احتمام سے نماز پڑھیں یہ نہ ہو کہ عورت کھڑی تو مسلح پہ ہو جائے اور ہاتھ باندھ کر کپڑوں کی آپس میں کلر میچنگ کر رہی ہو مرد مسلح پہ تو کھڑا ہو جائے اور گلی بازار کی شہریں کر رہا ہو ایسی نماز نہیں نماز پڑھیں جیسے نماز دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے کوشش تو کرے نا اپنی طرف سے دھیان جماعتر پڑھنے کی کوشش پر اللہ کی طرف سے عجر عطا ہوتا ہے دنیا میں نتائج پر عجر ملتا ہے کہ یہ اچیو کر کے دکھاؤ تب تمہیں یہ ملے گا اللہ فرماتے ہیں کوشش کر کے دکھاؤ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شف اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اللہ دس سال کے نفلی اعتقاف کا سواہ وطا فرمائے یہ تو نہیں کہا کہ گام کرواؤ بھائی کا نہیں یہ اس اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا ہے فرمایا کہ منزل تک پہنچنا تو تمہارے بس میں نہیں آجا یہ تو مقدر کا معاملہ ہم تو یہ دیکھیں گے ایک قدم کون اٹھاتا ہے چلتا کون ہے تو نماز صحیح احتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں برکتوں کے دروازوں کو کھلتا دیکھیں میرے مالک نے فرما دیا نحن نرزقک ہم رزق دیتے ہیں چنانچہ آپ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو نماز کا احتمام سکھائیے رزق ملنے کی قسم یہ آجد کھا سکتا ہے ماشتر کی ہے رزق کی کاروبار نوکری کوئی بھی مسئلہ اور رزق کا احتمام نماز سے اللہ رب العزت مسئلوں کو حل فرما دیتے ہیں دوسرا عمل کسرت استغفار قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ تو کسرتِ ذکر سے اللہ فرماتے ہیں میں مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا ایک اور حدیث پاک میں ہے من اکسر من الاستغفار جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّهَمْ مِنْ فَرْجَا وَمِنْ كُلِّذِيقِ مَخْرَجَا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَظُ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے اللہ رب العزت قوموں کے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں تیسرا عمل انفاق فی صدیل اللہ اللہ کے راستے میں نیت کاموں میں خرچ کرنا چنانچہ اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَهُوَ يُخْلِفُوْ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کروگے اس کا بدلہ مل کر رہے گا ریٹرن مل کر رہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور ملے نہ اس کے بدلے یہ جو انفاق ہے یہ لفظ بنا نفق سے نفق کہتے ہیں سرنگ کو اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے پھر دوسرا داخل ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ تمہارے پاس جو پہلا رزق ہے اس کو نکالو گے تو دوسرا آئے گا نا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ فرمایا انفق يُنفقْ عَلَيْهِ تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا عبداللہ احمد عمر اللہ نے فرمایا کرتے تھے اِنَّ لِلَّهِ اَقْوَامًا اِخْتَصُهُمْ بِالنِّعْمِ لِمَنْعَفِعِ الْعِبَادِ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے منافع کے لیے مقصود کر دیا ان کی ذات سے اللہ کے بندوں کو نفع ملتا رہتا ہے یہ ان کا چارٹر آف ڈیوٹی ہوتا ہے جو ان کو ملتا ہے وہ ان کے اپنی ضرورت کے لیے صرف نہیں ہوتا وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے جو ڈاکیا ڈاک پہنچاتا رہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور جو ڈاک نہ پہنچائے تو اسے اپنی نوکری سے معذول کر دیتے ہیں چنانچہ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا اچھا کام چلا کاروبار چلا پھر یک دم تھک وجہ کیا بنی کہ جو ملا تھا وہ سارا ان کا نہیں تھا اس میں اللہ کے لیے خرج کرنا تھا مسکینوں پر بیواؤں پر طلباء پر دین کے راستے میں فلاہی کاموں میں یہ خزانے کے ساپ بن کر بیٹھ گئے بینک بیلنس چیک کرتے ہیں آج اتنے ملیون اور آج اتنے ملیون اوپر سے ڈاکانی بن ہو گئی کہتے ہیں جی ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی حضرت صاحب آج تو سونے کو ہاتھ لگائیں مٹی بنتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے جی بالکل آپ نے خود ہی تو کیا ہے آپ کی تو بہترین نوکری لگی تھی کہ اللہ کے بندوں کو ان کا حصہ پہنچاؤ کتنا پہنچانا تھا پورے مال میں سے ڈھائی پرسنٹ زکاة پورے مال میں سے اڑائی فیصد سبحان اللہ ہم نے دیکھا لوگ چاہتے ہیں بڑے کی نوکری کریں چنانچہ چھوٹی کمپنی کی بجائے بڑی کمپنی کی نوکری اور بڑی کمپنی کی بجائے ملٹی نیشنل کمپنی کی نوکری اور زیادہ بینیفٹ ملیں گے تو کیا اچھا کہ ہم سب سے بڑے کی نوکری کریں سب سے بڑے کی نوکری یہ کہ جو اللہ نے مال دیا گن گن کر اس کی زکاة کو نکالیں اللہ وہ پروردگار ہے جو اڑائی پرسنٹ مال غریبوں تک پہنچانے کے بدلے امیروں کو نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ تنخواہ اتنا بڑا کوئی پے کرنے والا مالک دیکھا جو نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ تنخواہ پے کرے یہ تمہاری تنخواہ ہے اور ڈیوٹی اتنی ہے کہ اڑائی پرسنٹ تم میرے جو محتاج بندے ہیں ضرورت مندے ہیں یہ تنخواہ ان تک پہنچا ہے اب جو ڈائی پرسنٹ کو بھی لے کے بیٹھ جائے تو پھر اس کی وجہے اللہ تعالیٰ رفض کسی اور کے ذریعے سے پہنچا دیں گے حرابِ بسیہ سے پاس مہمان آگے اتنی دیر میں دروازہ کھٹ کھٹایا گیا خادمہ نے نے کہا جی کہ کوئی بندہ کھانا لائے فرمان لگی گینو کتنی روٹیاں اس نے کہا نو کہنے لگی یہ میرا حصہ نہیں کسی اور کہہ اسے کو جاؤ دوبارہ دروازہ کھٹ کھٹایا کوئی بندہ کھانا لائے روٹیاں گینو اس نے کہا جی نو بھئی میرا حصہ نہیں کہہ دیا اس کو جو جاؤ کسی اور کا ہے پھر تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ دروازہ کھٹ کھٹا خادمہ نے کہا جی کہ پھر کوئی بندہ روٹی لائے کتنی نو اس نے کہا میرا حصہ نہیں جاؤ اس کو کہہ دو چلا جائے اس نے کہا کیوں نہیں لے رہی مہمان بھی تو ہیں اس نے کہا دیکھو میرے پاس آج صبح ایک روٹی تھی سائل آیا تھا میں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک روٹی دے دی میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنت فالہو اشر ام صالح دس گناہ ملے گا نو روٹیاں میری نہیں ہو سکتی خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیئے مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی ایک روٹی میں خود رکھ رہی تھی یہ دس ہی ہیں ایسا کامل یقین اللہ کے وعدوں پر حبیب جمین احمد اللہ علیہ بیوی نے آٹا گونہ پھر تنور جلانے کے لیے رکھنیاں کاٹنے گئی پیچھے سے سائل آ گیا حسنے کا بڑا محتاج ہوں اللہ کے لیے کچھ دے دو اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی اللہ کے لیے کہتا ہے تو پھر وہ کھول دیتے ہیں اپنے دونوں آٹاوں کو انہوں نے وہی آٹا اٹھا کے دے دیا اب بیوی رلکڑیاں لے کے آئی اس نے کہا آٹا کہنے لگے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے ابھی ان کی بیوی نے چولے میں آگ پوری نے ہی جلائی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا بیوی نے پوچھا کون کہنے والے نے روٹیاں بھی دے دی سالن بھی دے دی تو بیوی نے آ کر کہا کہ تم نے جہاں روٹیاں پکنے بھیجی تھی پکانے والے نے سالن بھی ساتھ بھیجی آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک حلاوت ہے وہ حلاوت جس کو مل جائے اس کو فکر نہیں ہوتی سب غموں سے آدار اللہ اکبر لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ موسیقی